امران خان کے لیے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اپنے لیڈران کے لیے خواتین جو بے گناہ اس وقت ظلم اور جیل کے اندر بند ہیں جن کو انصاف کی رسائی نہیں مل رہی چاہے ہمارے لیڈران خان صاحب ہے جن کو اپنے اکتیس سال کی رات و رات سزا دے دیئے ان کی بیگم صاحب ہے بشرا بی بی ہیں اجاز چودری صاحب ہے عمر چیمت صاحب ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہے آلیا عمزہ صاحب ہے سنم جاوید بے گناہ ہمارے اتنے نوجوان کہہ دیئی ہیں جو کہ ورکرز ہیں جن کو اس وقت بے گناہ جلوں کے اندر رکھا ہوا ہے ان کے لئے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے پاکستان میں حالات بہت مشکل ہیں ظلم بھی ہم سہتے ہیں لیکن ظلم کے خلافہ آواز بھی نہیں اٹھانے لیتا ہم نے ہاتھیں ہیں پاکستان کا جھنڈہ ہم نے اٹھا رکا ہے پاکستان تاریخی انصاف کا جھنڈہ اٹھا کے رکا ہے ایڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ دار کرتی ہوں کیونکہ آپ نے نو مائی کو اتنے مشکل کا وجود بھی خان صاحب کے لئے آپ لوگوں نے یہ پیس فل آواز اٹھائی پروٹسٹ کیا آپ نے کہ عمران خان کو بے گناہ ان کو رہا کیا جائے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو عوام کی منڈیٹ کی نفی نہ کرے عوام نے آج فروری کو راج بھی جب بھی میدان ہوگا عمران خان کو ہی انسالہ ووٹ پڑے گا حق کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے جتنے مرضی حالات مشکل ہو جائے لیکن یہ پاکستان بھی ہمارا ہے ادارہ بھی ہمارے ہیں اور عمران خان کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا دوبارہ وزیراعظم نہیں بنے گا یہ ملک آگے بڑھ نہیں سکتا اگر تو پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا ہے اگر آپ نے پاکستان کے عوام کی بات سنی ہے ان کے منڈیٹ کے اعترام کرنا ہے تو پھر عمران خان کو رہا کریں عمران خان بے گناہ ہے پاکستان کے عوام کے یہی آواز ہے عمران خان کے غیور عوام کے یہ آواز ہے کہ عمران کے بغیر یہ ملک چل بھی نہیں سکتا اور عمران خان ہی اس ملک کو آگے لکھر جائے گا عمران تیرے جانی سال رہا کرو 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 کرم کرو حیاء کرو رہا کرو رہا کرو سیدی نمبر اکھو چار رہا کرو